ٹھیک ہے سترہ ہزار نو سو ہے نفٹی کا ہنڈڈ ڈی ایم اے اور وہاں تک گرنے کی آشنکہ جتا رہے ہیں شتی جاج ففٹی ڈی ایم اے ٹوٹی کا اٹھارہ ہزار ایک سو کے آس پاس نفٹی ٹیٹ کر رہا ہے اور اگر ہم میڈ کیپ کی بات کریں سمال کیپ کی بات کریں تو رہات کہیں بھی نہیں ہے وہاں پر آج ہنڈڈ ڈی ایم اے کے نیچے جا کر دونوں ہی انڈیکس ٹیٹ کر رہے ہیں یہ فیر نہیں آئیں گے جیسے ہم نے پہلے دیکھا یہ بات تو بالکل تیہ ہے تو کیا اگر کوئی بھی سائزبل کریکشن بازار میں آتا ہے کیا وہ موقع ہوگا خاص طور سے ایسے شیوروں میں جہاں پر پوٹینشل ہے جو تیزی سے چلے تھے اور کچھ لوگ موقعیں چھوک گئے تھے یا پھر ابھی کچھ دن تک تھوڑا سا ویٹ ان واش کے موڈ میں رہنا زیادہ بہتر آنیتی ہوگی دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی جلد بازی کرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بجار میں ایک بات تو کلیر ہے کہ اوپری لیول پہ مارکٹس تھوڑا سا ایکسا دیکھ رہا ہے پلس ابھی جو کووڈ کے کبرے آ رہی ہے اس میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس کا ایمپیکٹ انڈیا پہ کتنا ہوگا کتنا مٹیرل ایمپیکٹ ہوگا پر میرے حساب سے کہیں نہ کہیں اگر اور سستے ہوتے ہیں تو جو پرامیسنگ سیکٹرز ہے جیسے کہ اوٹو کمپوننٹس ہو گیا اوٹو ہے کپٹل گوڈز ہے بیلڈنگ پروڈکس ہے تو یہاں پہ اگر کوئی بھی بڑی ماترہ میں اور تھوڑی گرابت آتی ہے تو جو کانٹر انویسٹر ہے اور جو انویسٹرز ہے ان کو تھوڑا ساتھ موقع یوز کرنا چاہیے کیونکہ پہلے کووڈ کے جب کووڈ کا جب اٹیک ہو گیا تھا جیسے آپ نے کہا کی تبھی کوئی بھی تیار نہیں تھا ابھی تو مور او لیسے ایوی بڑی سبھی نے دو ڈوسز ویکسینیشن کے لیے ہیں بوسٹر ڈوس بھی کافی لوگوں نے لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی گرابت آئے گی مارکٹس میں ابھی ایسے انویسٹرز ہیں جو موقع دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نچھلے لیل پر اچھے قولیٹی بزنس ملتے ہیں تو وہ نیویش کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال سے میں بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا مارکٹ اور گیرے اور اس کے بعد اچھا فریش اکوملیشن آپ کر سکتے ہو لیکن جو بھی نیویشک ابھی انٹر کرے گا تھوڑا سا سبر اور تھوڑا سا پیشنس کی ضرورت ہے کیونکہ ریبانڈ ہونے کے لیے بھی تھوڑا سا سمیں لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ میڈل آف جانوری سے ہوپلی پری بجٹ ریلی شروع ہوگی اور تب ہی سے شاید مارکٹس میں واپس سے گریبانڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور تب تر تھوڑا سا مارکٹس میں جو ایکشن ابھی آپ دیکھ رہے ہو اس میں یہ جو سلگشنس ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی